موسیقی السلام علیکم دعا حکیم عبد الرحمن سامری میں وہ شامدید کہتے ہیں آج کا یہ جو میں آپ کا نسخہ بتاؤں گا یہ بہت ہی فائدی مند اور کارمد ہوگا اسے جو لوگ بھی استعمال کریں گے اسے بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں گے اس میں میں آپ کو ایک اس کی پوری مکمل تداد یعنی کہ کورس اس کا بتاؤں گا جس کے اس کو اتنے دن ہی استعمال کرنے سے آپ اس سے اتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو جو اس کی خوراک ہوگی وہ آپ کی چالیس دن کی ہوگی چالیس دن کا نسخہ ہوگا چالیس دن کی آپ کی خوراک ہوگی اگر آپ اسے کنٹینیو چالیس دن اسے استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جسم کے اندر کسی جسم کی کوئی کمزوری نہیں رہے گی اس میں جو اس کے آپ کو فائدے ہوں گے میں آپ کو بتاتا ہوں اس نسخے میں آپ کو چار سے پانچ فائدے ملیں گے اور ہنڈرہ پرسائنٹ ملیں گے اور یہ اصلی نسخہ ہوگا جو آپ کو اصلی اور حقیقت طور پر طاقت دے گا یعنی کہ یہ اصل اس کا ہے جو آپ کی طاقت کو بڑھائے گا اس میں آپ کو جو سب سے پہلے نمبر بیس کا فائدہ ہوگا اس میں آپ کی جو طاقت کی کمزوری ویکنس ہوگی جو آپ کی نفس کی کمزوری ہوگی اس کو دور کرے گا اس کے بعد آپ کی منی کو گاڑا کرے گا اس کے بعد اگر آپ کو بے اولادی کا مسئلہ ہے یا حمل ویارہ نہیں ٹھیردہ ہے یا آپ کے سپرم یا جرسین کمزور ہیں یا جو پیدا ہوتے ہیں وہ ڈیٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ زائیں ہو جاتے ہیں طاقتور یعنی کہ نہیں بنتے اس میں اس کا بڑا چھا کرتار ہوگا اس کے بعد وہ لوگ جو مفتلی قسم کی وجہات کی بینہ سے اپنے جسم کو کمزور کر چکے ہیں اپنے نفس کو کمزور کر چکے ہیں یا ان کی طاقت دوبارہ جو ہے وہ بخال نہیں ہو رہی اس میں تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی لیکن اس کا بڑا لاجواب اور بڑا فائدہ مند ہوگا اگر آپ اس کو چالیس دن استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ کے جسم کے اندر کسی جسم کی کوئی بھی کمزوری نہیں رہے گی اور جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس نسکے کے اندر وہ ساری چیزیں آپ کو ملے گی اتنے فائدے آپ کو ملے گے اس میں آپ کو سب سے پہلی جو چیز لینی ہے وہ آپ نے لینی ہے چالیس چھوارے لینے ہیں آپ نے تو ان کو اگر آپ کو گھائیں کا دودھ مل جائے تو ٹھیک اگر نہیں ملتا تو بحث کا دودھ لینے تو اس کے اندر جو آپ کے چالیس چھوارے جو ہوں گے اس کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے اندر آپ نے کون کون سی جو چیز ہوگی اس کے اندر بنی ہے اور اس کا آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے اور اس کا طریقہ کا کیا ہوگا یہ سارے کا رسارہ نسکہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کو آپ لکھ لیں یہ آپ کے لئے بڑا فائدے مند اور بہت ہی اچھا نسکہ ہوگا سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ایک کلو دودھ وہ بائل بھی کر سکتے ہیں اور بائل اگر نہ بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے اس کو آپ اس کے اندر آپ نے لینا ہے چالیس جو آپ کے انگچوارے وہ اس کے اندر آپ نے بگو دینا ہے رات کو بگو دینا ہے صبح اٹھ کے انہیں آپ نے نکال لینا ہے نکال لی کے بعد ان کو آپ نے جو اگر چاہ کر لینا ہے تھوڑا سا وہ کمل نہیں ان کو کھولنا اس کے اندر آپ نے اس کے اندر جو چیزیں بنی ہیں میں وہ آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر آپ نے چالیس گرام لینے لونگ چالیس گرام آپ نے لینے لونگ چالیس گرام مستگی رومی اور چالی گرام ہی سبز علاچی یہ جو تینے چیزیں ہوں گی وہ آپ نے لینے چالیس چالیس گرام ان تینوں چیزوں کا آپ نے سفوف بنا لینا ہے ہر ایک چھوارے کے اندر آپ نے یعنی کہ ایک ایک گرام یا ڈیڈیڈ گرام اس کے اندر آپ نے وہ ڈال دینا ہے یا دو گرام بھی سفوف اس کے اندر ڈال سکتے ہیں چالیس چھواروں کے اندر وہ تمام سفوف جو ہوگا وہ آپ نے بار کے اسے پھر بند کر دینا ہے اس کے بعد لینا ہے آپ نے اسی گرام یا سو گرام آپ نے لے لینا ہے سنگاڑا خوشک جو اس کا پورڈر لے لینا ہے اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں دو سو گرام بھی لے سکتے ہیں اور جو آپ کا دودھ ہوگا جس کے اندر آپ نے چھواروں کو بھی گویا ہوگا وہ آپ نے زیان ہی کرنا ہے وہ آپ نے صیف رکھنا ہے وہ جو آپ کا دودھ ہوگا اسے آپ نے زیان نہیں کرنا جو آپ نے سنگاڑوں کا سفوف لینا ہے خوشک سفوف جو لینا ہے وہ لے کے اس کے بعد آپ نے وہ جو آپ کے چھوارے ہوں گے جو آپ نے بڑے ہوں گے مست کی رومی لونگ کے ساتھ ان کو اس اٹے کے اندر آپ نے جو ہوگا وہ سارا کنسارا ایک ایک کرکنل پیٹ دینا ہے پیٹنے کے بعد وہ جو آٹا ہوگا آپ کا چاہے اس کو دودھ کے اندر جب سارے آپ کے چوارے چالیس کے چالیس ہو جائیں گے اس دودھ کے جو آٹا ہوگا آپ کا وہ ڈال کے اس کے اندر اس کی پیسٹ بن جائے گی وہ آپ نے چواروں کے چاروں طرف لگا دی لی ہے لگانے کے بعد اس کے بعد آپ نے جو چیز لینی ہے وہ لینی ہے آپ نے دیسی گی لینا ہے دیسی گی پانچ سو گرام لینا ہے آپ نے اس کے اندر اس کو پہلے نیم گرم کرنا ہے آپ نے گی کو اس کے اندر ایک ایک دو دو کر کے اس کے اندر ڈال دے جانا ہے آپ نے چھواروں کو جیسے جیسے آپ نے اس کو ڈال دے جانا ہے جب آپ کا سارا چھوارے گی کے اندر چلے جائیں گے تب آپ نے انہیں خوشک کر لینا ہے یعنی کہ جیسے ہم کسی چیز کو بھون لیتے ہیں اسے آپ نے اس طرح بھون لینا ہے گی ان کا جو خوشک ہو جائے وہ آپ نے جو چھوارے ہوگے وہ آپ نے سیف کر لینا ہے جو آپ کے چھوارے سیف ہو جائیں گے ان کا اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ ایک چھوارہ جو وہ آپ ایک کلاس دودھ کے ساتھ صبح خالی پیٹ روزانہ اس کا استعمال کرنا ہے دودھ کے ساتھ اسے چاہے اس چھوارے کو آپ گریانٹ بھی کر سکتے ہیں ویسے بھی رکھنا چاہتے ہیں تو ویسے بھی رکھ سکتے ہیں یہ بڑا پاورفل اور ان لوگوں کے لیے جو مختلف قسم کے نسخے ازما کے بیوس ہو چکی ہیں لیکن ان کو رام نہیں آرہا اگر وہ اس نسخے کا چالس دن متواتر استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے سارے کی ساری جو کمزوری ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور ہنڈر پرسنٹ طور پر ان کو یہ لازمی طور پر اس چیز کا فائدہ ملے گا اس نسخے کا فائدہ ملے گا لیکن اسے آپ نے چالس دن لازمی کرنا ہے صبح خالی پیٹ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں رات کو سوتے وقت بھی ایک چھوارے کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اسے آپ نسخے کو استعمال کریں اگر اس میں سے کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو یہ میرا کنڈکٹ نمبر آپ اس نمبر پر آفتہ کر کے مزید انفرمیشن اصل کر سکتے ہیں اور مزید اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ